بسم اللہ الرحمن الرحیم بازووں کو جوڑنے کے لئے باڈی ماننا پڑی اور بدن کو کھڑا کرنے کے لئے پیر ماننا پڑے ایک ہاتھ کیا مانا پورا بودھ تیار ہو گیا تو ہم سے تو ہم سے تو اللہ کا ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آرہا میں شفا قرآن کا پلٹ رہا ہوں اللہ نے تو اپنے دو ہاتھوں کی بات کی ہے اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے متقبر ہو گیا تھا یا پنجتن میں سے تھا عالین میں سے تھا یا تقبر کر رہا تھا یا ان میں سے تھا یعنی وہ اور متقبر ایک نہیں ہے عالین اور ہیں متقبرین اور ہیں کسی کا بلند جگہ پر بیٹھنا تقبر کی علامت نہیں ہے وہ اللہ جسے بلند مقام پر بٹھا دے اللہ کے معاملات ہیں تو یہاں دو ہاتھ اچھا میرا ایک سیدھا ہاتھ ہے آپ کا اور میرا ایک صحیح حال ہے اور ایک الٹا ہاتھ ہے تو جب اللہ دو ہاتھوں کی بات کر رہا ہے تو اللہ کے الڈے اور سیدھے ہاتھوں کا تصور کوئی کرے گا اللہ اللہ کا میرا اللہ کا الٹا ہسی رہا ہاتھ یہ تو سوچا نہیں جا سکتا اچھا جب یہ ہاتھ کونی کا مہتاج کونی بازو کا مہتاج کونی بازو کی مہتاج اور بازو باڈی کی تک جو مہتاج ہو وہ سمد نہیں ہے جو سمد نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے تو وہ جب اللہ نہیں ہے تو پھر یہ ہاتھ کیسے اچھا ابھی ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا کہ دو ہاتھ ہو کی بات ہو بھئی کیسے سمجھیں گے بھئی اچھا آپ کو اور میرا ایک الٹا ایک سیدھا میرے مولا معصوم امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے روایت پوری سن کے جانا بھئی کوئی بیچ میں سے نہیں اٹھے آدھا کلپ بنانے کا جو مزاج ہے اسے ختم کرنا ہوگا یہ جب آدھے آدھے جملوں کے کلپ بنا رہے ہیں نا دوست ہمارے میرے معصوم امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائے تھے ساتھویں امام کی بات ہے تو حضرت حشام نے دیکھا کہ ماجرہ یہ ہے سوال تھا کہ ہمیں تو حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور امام اور معصوم اور صاحب عصمت ہوتے وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں تو جانا تو انہیں کئی اور تھا مگر انہیں رخ کیا امام صادق کے گھر گا جب حضرت کی گلی میں گئے تو سامنے سے ابو بصیر آ رہے تھے حشام نے ابو بصیر کو دیکھ کر کہا کہ مولا سے ملاقات درکار ہے مطلوب ہے کہا کہ مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ان کے فرزن الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں وہ میں حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ تو انہوں نے کہا ایسا پریشانی کی کیا بات ہے امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں جب میرے معصوم مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اس آیت کی تفسیر کیا ہے کیا اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تو پہلے تو میرے معصوم مولا نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھوں سے مراد وہی ہے جو تم اپنے بارے میں سوچ کر کہتے ہو کہ مکمل طاقت سے کام کرو بھائی میں ان بچوں کے سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سارا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ بالٹی اتھا رہا تھا مگر ایک ہاتھ سے نہیں اٹھ رہی تھی تو ہم نے آواز دے کر گا بیٹا دونوں ہاتھوں سے یہ دونوں ہاتھوں سے جب بالٹی پانی کی بھری بالٹی جب دونوں ہاتھوں سے اٹھوائی گئی تو گویا پورے بدن کی طاقت کا استعمال ہوا ہے دونوں ہاتھ مملکتِ بدنیا کی طاقت کا اظہار ہیں مملکتِ الٰہیہ کی طاقت کے اظہار کو علی کہتے ہیں میرے معلوہ نے فرمایا توجہ میرے معلوہ نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسلیم میں لکھتے ہیں توجہ تھکے تو نہیں ہیں بڑا ایک جملہ نہیں کہوں گا تو مجھے بعد میں احساس ہوگا کہ میں کہہ کے نہیں کہا آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہلِ بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں جملہ بڑا سین ہے ایسے سجائے بغیر کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اہلِ بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہلِ بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ موسیقی